السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم باکٹو دے چینل اور انہیدر ورکوٹ سیشن یہ میرے رمضان سیریز کا اپیسوڈ نمبر ٹو ہے پہلے ہم نے اپیسوڈ میں شولڈر ان آرمز ٹرین کیے تھے اور اس والے سیشن میں ہمیں ایک بہت ہی لائٹ چسٹ ان پاک ورکوٹ کریں گے نیسیسیریلی لائٹ ورکوٹ کی وجہ یہ نہیں ہے کہ رمضان کی وجہ سے میں کر رہا ہوں لیکن یہ ہے کہ واپس ریدم میں آنے کے لیے تھوڑا ابھی ایم نوٹ اٹ می ہنڈرڈ پرسنٹ کیونکہ ابھی میں کچھ عرصہ پہلے پشاور گیا تھا اور ہفتہ دس دن وہاں پہ لگ گئے تھے تو اس طرح کا ورکوٹ بھی نہیں ہو سکا واپس آ کے تھوڑی طبیل تاؤن تھی تو اب واپس اپنی سٹرنٹ اور اپنے ریدم میں آنے کے لیے تھوڑا ٹائم لگے گا ایون دو تھوڑا ٹائم لگے گا تھوڑی لائٹ ورکوٹ کر رہا ہوں ابھی تین چار دن ایسے چلتا رہے گا جب تک میں اپنے ہنڈرڈ پرسنٹ پہ واپس نہیں ہو جاتا لیکن ساتھ ہی ساتھ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں رمضان کے بارے میں کہ رمضان میں بھی اپنی زیادہ تر ایکٹیوٹیز وغیرہ جو ہوتی ہیں اسے لائٹ رکھا کریں یہ صرف ایک سر سائز تک محدود نہیں ہے ہمارا جو ڈائٹ ہوتی ہے کھانا وغیرہ ہوتا ہے یہ معاملات میں بھی ہمیں ذرا خیال کرنا چاہیے رمضان کے مہینے میں ایون دو ہم بارہ تیرہ گھنٹے چودہ گھنٹے جتنے گھنٹے کا بھی روزہ ہوتا ہے وہ فاسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کچھ کھایا پیا نہیں ہوتا لیکن جیسی ہی ہمارا روزہ کھلتا ہے تو ہم ڈی فرائٹ سمان کھانا ڈی فرائٹ چیزیں کھانا شروع ہو جاتے ہیں یا کوئی بھی ایسی چیزیں جو بہت ہیوی ہوتی ہیں موڈریشن میں لے لیں چلیں پھر بھی ٹھیک ہے جیسے لوگ یہاں اگر پکوڑا کھاتے ہیں تو ایک دو پکوڑے صرف کھاتے ہیں تو کہنے کا مقصد لوگ جو اپنی فٹنس کو سیریس لیتے ہیں وہ موڈریشن پریکٹس کرتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک ورکاوٹس کا تعلق ہے تو ورکاوٹ بھی بہت ہیوی میں پرسنلی ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ فاسٹنگ کے دوران کریں ایون دو ایک پریکٹس ہے آل اراؤنڈ دے ورلڈ کہ بہت سے لوگ فاسٹڈ ورکاوٹس کرتے ہیں چاہے وہ انٹرمیٹن فاسٹنگ فالو کر رہے ہیں یا نین سے اٹھ کے جا کے جم وغیرہ کرتے ہیں تو بہت زیادہ ہوتے ہیں اور بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ انرجی ہماری بہت اچھی رہتی ہے میں نے خود بھی یہ چیزیں ایکسپیرینس کی ہوئی ہے میں صبح جب ورکاوٹ کرتا تھا تو فاسٹڈ ہی ہوتا تھا رات کو سوئے صبح اٹھے اور جم چلے گئے اور فاسٹڈ حالت میں ہی ورکاوٹ کرتے تھے لیکن وہ فاسٹنگ تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے ہمارے روزے والے فاسٹ سے کیوں کیونکہ اس میں اٹلیسٹ آپ پانی یا کافی کنزیوم کر سکتے ہو کافی سے آپ کو پتہ ہے انرجی وغیرہ آ جاتی ہے اور پانی سے آپ ہائیڈریٹڈ رہتے ہو تو روزے کے دوران تو ہم پانی بھی نہیں پی سکتے ہیں نہ کافی وغیرہ اس سے پہلے پی سکتے ہیں تو ڈی ہائیڈریشن کا ایک فیکٹر ہوتا ہے آپ سویٹ کرتے ہو آپ کی انرجی لگتی ہے تو آپ کو پانی پینا لازمی ہوتا ہے لیکن اگر آپ روزے کے دوران اگر ورک اوٹ کرے تو دائرہ آپ پھر پانی وغیرہ نہیں پی سکتے تو وہ ایک فیکٹر ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی اگر آپ رات کو ٹریننگ کر رہے ہیں تو آپ کافی اوور ورک ہو چکے ہوتے ہیں پورا دن پورا دن آپ نے کچھ نہیں کھایا ہوتا پھر تھوڑا بہت آپ کھاتے ہیں بہت سے لوگوں کی ڈائیٹ آن پوائنٹ نہیں ہوتی کہ وہ افتاری کریں اور افتار نیسیسیری بہت ہائی پروٹین کر رہے ہیں اور بڑی ہائی کوالیٹی میل دلیں تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس لیے سیف سائٹ پر رہنے کے لیے آپ جو آپ کی نارمل روٹین ہوتی ہے عام دنوں میں اس سے تھوڑا لائٹ ہی ٹرین کیا کریں یا اپنا والیوم نیچے کر لیں رمضان میں اور یا پھر جو ویٹس آپ نارمل ہی لگاتے تھے وہ لائٹ کر لیں جیسے میں یہ پٹیکلر ورک اوٹ کر رہوں اور اگر آپ مجھے فالو کر رہے ہیں یا آپ میری پچھلی ویڈیوز دیکھیں اس ویڈیو کے بعد تو آپ دیکھیں گے کہ فرض کریں ہم میں انکلائنٹ ڈمبل پریس ہی لگا رہا ہوں تو اس کے تقریباً میں چار پانچ سیٹ لگایا کرتا تھا چار پانچ سیٹ لگایا کرتا تھا اور ویڈ بھی ہیوی ہوتا تھا میں اراؤنڈ 30 کے جیس تک پہنچ گیا تھا انکلائنٹ ڈمبل پریس پہ لیکن سنس اب رمضان اور میں روزے کے دوران ٹرین کر رہا ہوں تو اس میں میں نے تین ہی سیٹ لگایا اور تین سیٹ میں نے کن کن ویڈس پہ لگایا اٹھارہ کیجی بیس کیجی اور پچیس کیجی تقریباً چھے سے دس ریپس کے بیچ میں تو پھر بھی ورک اوٹ کافی افیکٹیف تھا تقریباً میں فیلیر تک تو نہیں لیکن I was training one to two ریپس within that range یعنی فیلیر سے نا ایک دو ریپس پہلے پہلے میں وہ کار رہا تھا ٹرین کار رہا تھا جو کہ according to many body building experts necessary ہے آپ کے muscle building process کے لیے یا آپ فیلیر تک جائیں اور یا آپ کو تقریباً ایک یا دو ریپس within that range training کرنی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ رمضان میں till فیلیر نہیں جانا چاہ رہے ہیں لیکن at least دو ریپس آپ کے ہونے چاہیے ہیں آپ کی جو جیسے ہم کہتے ہیں آپ کے ٹینک میں دو ریپس ہونے چاہیے ہیں تو اس طرح سے آپ training کر لیں ایک بہتر ہوگا اس طرح ہوگا کہ injury prevention بھی ہو جائے گی بہت زیادہ taxing بھی نہیں لگے گا آپ کو اور آپ کو optimal results بھی مل جائیں گے یہاں تک optimal results کی ہم بات کریں تو رمضان ایک ideal month نہیں ہے اچھا تو بھائی جان ideal month کیوں نہیں ہے رمضان رمضان ideal month اس لیے نہیں ہے ایک تو weight gain یا muscle building کے لیے ideal اس لیے نہیں کیونکہ جب ہم muscle building کرتے ہیں یا weight gain کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کھانا ہوتا ہے surplus میں اب آپ اگر تیرا چودہ گھنٹے کا روزہ رکھ رہے ہیں یا آپ کا فاسٹڈ ونڈو ہوتا ہے تو پیچھے آپ کے صرف دس ایک گھنٹے رہ جاتے ہیں جس میں سے آپ نے سونا بھی ہے کچھ دیر ٹھیک ہے تو بہت کم ایک ٹائم رہ جاتا ہے جس میں آپ کھا پی سکتے ہیں تو اتنی دیر میں سرپلس میں کھانا لگ بگ ناممکن ہوتا ہے ٹھیک ہے it's almost impossible اور یہ صرف میرا معنی نہیں بہت سے body building experts کا بھی معنی intermittent fasting ہاں fat loss ہوتا ہے اس میں اس کے لئے ideal نہیں تو اس طرح رمضان بھی ایک ideal منت نہیں ہے ویڈ گین کرنے کے لئے ان فاکٹ کسی بھی ورکاوٹ پروگرام کے لئے کوئی نیا ورکاوٹ پروگرام اگر ہوتا ہے اس کے لئے ایڈیل نہیں ہے کیوں کیونکہ روٹین ہماری رمضان میں پروگرام شروع کرتے ہیں تو بارہ ہفتے چلاتے ہیں یعنی تین مہینے چار مہینے بندہ ایک ورکاوٹ روٹین یا پروگرام کے ساتھ ٹک کرتا ہے تو اس کو ریزلٹ دکھنا شروع ہوتے ہیں اور حال اگر رمضان کا مہینہ صرف ایک مہینہ جب رمضان کا مہینہ ختم ہوگا تو ظاہر آپ اپنی روٹین میں واپس چلے جائیں گے اتنا میں شور ہوں کہ روٹین آپ رمضان میں فالو کریں گے روٹین آپ نہیں فالو کریں گے رمضان کے بعد کیونکہ اگر اپنی بات کروں میں روزے کے دوران ٹرین کر رہا ہوں تو میری نورمل روٹین ہی یا ڈی ہائیڈریشن نہیں ہوتی تو انرجی لیولز فٹنس لیولز کافی ڈیفرین ہوتے یہ ہاں بس ہے کہ اس پہ ایک میں ڈیٹیل ویڈیو کل اپلوڈ کروں گا کی کیا چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے ون ٹرین نگ رمضان یا ون ٹرین ٹرین ہوں گا انشاءاللہ جو کل کی ویڈیو ہوگی اس میں تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ مینٹیننس کے لیے صحیح ہے بس رمضان میں تو یہ کہ ہم کہ جی 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 گیٹ تھرو دس منتھ اگر آپ ورکاوٹ وغیرہ کریں بوڈی بلڈنگ کریں ٹھیک جی میں نے جو بنایا پچھلے آتھ سال میں تو اس کو مینٹین کر میرا گول ہو گا کیونکہ رمضان میں آپ کافی جلدی ٹریک سے پٹری سے ہٹ سکتے ہیں ٹھیک پکوڑے وغیرہ دیکھ پراتھے لال شربت ٹھیک ہے یہ چیز پاکستان میں تو بہت نورمل تو ان چیزوں پر کنٹرول کر جو جو کہ اس بار میں کار رہا ہوں اور میرا گول اور آپ کا بھی گول ہو چاہیے اگر موڈریشن میں کر لیں تو چلے ٹھیک ہے لیکن موڈریشن بھی کتنی موڈریشن یہ چیز ایسی ہیں کہ ایک بار آپ شروع کر دیں روز روز مرہ کی یہ چیز ہوتی ہے کہ روز مرہ پکوڑے کھانا سموسے کھانا پھر یہ آہستہ آہستہ کر کے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی کافی بڑی بن جاتی بہتر ہے کہ اپنی ڈائیٹ کو کنٹرول کریں یہ نمبر ون ہمارا سٹیپ ہونا چاہیے نمبر ون گول ہمارا رمضان میں ہی ہونا چاہیے کہ ہم پٹری سے نہ ہم کنٹرول کریں اپنی ڈائیٹ کو اپنی خواہشات کو اگر روزہ کھل بھی جائے اپنی ان خواہشات کو کنٹرول کرنا ضرور ہے تاکہ ہماری فیزیک پہ اس کے نیگٹیو امپیکٹ جتنی محنت ہم نے کی ہوتی ہے پچھلے پورے سال وہ ساری ایک بہت اگر آپ کا ٹائر سم یا بہت ہی ٹائکس سنگ آپ کی ورکیو ٹوٹین ہے تھوڑا ٹون ڈاؤن کل تھوڑی سسٹینیبل آپ کی ورکیو ٹوٹین ہے کیونکہ اگر آپ افتار کے بعد جا رہے ہیں تو آپ بہت زیادہ سٹفٹ ہوئیں گے آپ نے کھانا شانا کھائے ہوگا ویسی لیتھار جیک ہو جاتا پورا دن گزر جاتا اور اگر آپ روزے کے دوران کھا رہے ہیں تو ظاہر آپ کے پاس پانی آویلیبل نہیں ہوگا آپ میں اس طرح کی انرجی نہیں ہوگی آپ کوئی ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے تو اگر آپ بہت ہیوی ڈیڈ وہ پھر آپ پہ آپ کی اپنی پرسنل پریفرنسز وغیرہ پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں اس کے علاوہ یہ کوئی گبرانی کی بات ہوتی نہیں رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ ہوتا ہے خیر سے گزر جاتا ہے تو اس میں بس اپنی ایک فیزیکل اکٹیویٹی رکھیں کوئی بھی چاہے باڈی ویلڈنگ ہے چاہے کچھ بھی آپ کی ہے رننگ وغیرہ کریں بیڈ منٹن کھیلتے رات کو کچھ بھی اس کے ساتھ بس اپنی ڈائیٹ کو کنٹرول کیا کریں تین وقت ہم کھانا کھا پاتے ہیں بہت سے لوگ صرف دو وقت کھاتے ہیں فطار پکایا اور پھر سہری پہ لیکن اگر آپ تین وقت کھا رہے تو ہر میل کے ساتھ ایک ہائی پروٹین جو ہوتا ہے ڈائیٹ میں ہائی پروٹین آئیٹم بھی ہوتی ہیں وہ بھی لیا کریں جیسے سہری میں پتہ ہم ایگز این اوٹ میل کھا سکتے ہیں بڑا بیترین کمبنیشن ایگز آپ ہائی پروٹین ہوتی ہے آملیٹ کھالیں سکرامبل کھالیں کچھ بھی کھالیں اور اس کے ساتھ اوٹ میل آپ کمپلیکس کاربوائیڈ ریٹس ہوتی اوٹ میل سے کیا ہوگا آپ کا پیڑ بھی بھرا رہے گا زیادہ دیر کے لیے اور آپ کی انرجی بھی رہتی ہے زیادہ دیر کے لیے سہری کر کے سو جاتے ہیں میں اپنا اگر پرسنل بتاؤ تو اٹھ کے پھر میں جیم چلا جاتا میرے اندر اتنی انرجی ہوتی ہے اس کے علاوے افتار میں آپ چکن ضرور لیا کریں جو نورمالی ہم چکن کھاتے ہیں چاہی چکن بریسٹ ہو یا کوئی بھی آلٹرنیٹ ہے وہ اس کا ڈی فری نہیں باقی یہ سٹیم یا پین سی ہوتا ہے کوئی بھی آپ کوئی بھی کوئی بھی ویرائٹی آپ لے لیں چکن کی بے شک ہیلدی ہائی پروٹین چکن سانڈوچز بنا لیا کریں اور اگر آپ پروٹین شیک وغیرہ لیتے ہیں تو ایک ٹائم وہ بھی لے سکتے تو اس طرح گزارہ ہو جاتا ہے مینٹیننس بھی ہو جاتی ہے اگر ویٹ کٹ کر رہے ہیں تو وہ ہو سکتا رمضان میں گیون آپ اپنی ڈائیٹ وغیرہ کنٹرول کر رہے ہیں خیر ساتھ ساتھ میرا ورکاوٹ چلتا رہا اور ساتھ ساتھ میں آپ سے دو چار باتیں کر لیں اس پہ ایک ڈیٹیل ویڈیو انشاءاللہ کل بناوں گا کیا چیز زین میں رکھ رکھ رمضان تب تک دعاوں میں یاد رکھ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیں کمنٹ میں اللہ حافظ and let's get bitter together